پیارے بچوں آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک جگہ پہ ایک مچھیرہ رہتا تھا جو مچھلیاں پکڑ کے اپنی گزر بزر کرتا تھا اوہو آج تو سارا دن گزر گیا میں ایک بھی مچھلی نہیں پڑ کر سکا اوہو تو کیا آج کا دن جو ہی بیکار گزر جائے گا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے بھائی صاحب تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو آج تو مجھے سارا دن کوئی بھی مچھلی نہیں ملے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو ہاں 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 میں چور ہوں سمندری چور تم چوب چاپ کر کے اپنی ساری دولت میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مچھے رہے لیکن میں تو ایک معمولی مچھے رہا ہوں مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزر بسر کرتا ہوں میرے پاس بھلا کہاں سے دولت آ گئی تمہیں ضرور خلط فہمی ہوئی ہے تمہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے لیکن مجھے تو پتا چلا ہے کہ سمندر کے اس حسے میں خزانہ دفن تھا اور تم کئی سالوں سے یہاں مچھلیاں پکڑ رہے ہو تو مجھے یہ شک ہے کہ وہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگ چکا ہے تمہیں چوب چاپ وہ خزانہ میرے حوالے کر دینا چاہیے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا خزانہ میرے پاس بھلا کہاں سے خزانہ آ گیا میں تو غریب مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزارہ کرتا ہوں میرا یقین کرو میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے چھپ چاپ مجھے خزانے کا پتا بتا دو میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا کچھ بھی نہیں میرے پاس خزانہ تو نہیں لیکن میں تمہیں خزانے کا پتا ضرور بتا سکتا ہوں اس دریا کے پار ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس کی اندر ایک بہت بڑی گار ہے مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ اس کی اندر بہت سا خزانہ چھپا ہوا ہے لیکن وہ خزانہ وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے اور آج تک اس گار میں کوئی بھی نہیں پہنٹ پایا میں بھی کئی بار دریا پار کر کے اس پہاڑ پہ گیا ہوں لیکن مجھے وہ غار ابھی تک نہیں ملا لیکن اگر تم جا سکتے ہو تو کیا خبر تمہیں وہ خزانہ مل جائے شکریہ شکریہ پاگل مچھرے تم نے نادانی میں مجھے خزانے کے غار کے مطلق بتا دیا ہے مجھے بس یہی جاننا تھا کہ وہ غار کہاں پہ ہے اب میں ضرور ان پہاڑوں پہ اس غار تک پہنچ جاؤں گا اور خزانہ حاصل کر کے بے تہاشہ امیر ہو جاؤں گا آخر کئی دنوں کی محنت کے بعد میں اس غار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن اس غار میں تو کہیں بھی خزانے کا دور دور تک کوئی نشان بھی نہیں لگتا ہے اس مچھرے نے مجھے پاگل بنایا تھا ہا 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 مجھے معلوم تھا سمندری جور تم اس گھار میں ضرور آگے آخر تم آگے میں نے فوراں ہی پولیس کو بھلا لیا ہے اب تم عمر جیل کی سلاحوں کے پیچھے گزارنا ہا 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 کیا؟ تم نے پولیس کو بھلا لیا ہے؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہا 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 تمہیں تمہیں اتنے دنوں سے تلاش کر رہا تھا اور آخر کار تم مجھے مل ہی گئے چور آہ پولیس والے بھائی پولیس مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو میں جیل میں قید نہیں ہونا چاہتا تو چوریا کرتے ہوئے تمہیں اتنے احساس نہیں ہوا کہ غریب لوگوں کا کیا ہوگا اب تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا ہوگی تو پیارے بچوں اس کے بعد پولیس نے اس چور کو پکڑ کے چیل میں بند کر دیا اور مچھیرہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا اور روزانہ مچھنیاں پکڑ کے اپنی گزر بسر کرنے لگا تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کیا؟ جگینا پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل پیٹس کانر اردو کو سبسکرائب کریں اور پین کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ روز آپ کو نئی سے نئی کہانی سننے کو ملتی رہے